وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ سَلَاللَّهُ عَلَىٰ 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 عَلَيْهِ وَعِلِهِ وَسُلَّمَ اللهم صلّ completo على محمد وعلى علی محمد كَمَا صلي تا علا عِبْرَاهِم وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلِي بْرَاهِمَا إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ اللہم بارک على محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نسان نبی من یأت من کن بفاحشت مبینت یضاعف لہا العذاب ضعفین وکان ذالک على اللہ یسیرہ اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی فاش غلطی کرے واضح طور پر کسی بے اتدالی کا ارتکاب کرے یضاعف لہا العذاب ضعفین تو دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب ضعفین دہرہ دگنا کر دیا جائے گا یا بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے عذاب دو گنا وکان ذالک على اللہ یسیرہ اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے آیت نمبر تیس سورة العذاب یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے اور یہ وہ مقام ہے آیت نمبر اٹھائیس سے آن ورڈز سورة العذاب کا جس میں مختلف قسم کے معاشرتی احکام دیئے گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہیں ان کو خطاب بھی کیا گیا ہے آیت نمبر اٹھائیس سے چونتیس تک اور اس میں مختلف قسم کے آئیلی و معاشرتی احکام ہیں یعنی آیت نمبر اٹھائیس سے انسٹھ تک اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازات پر بھی آیت نمبر پنتالیس اور چھالیس میں بات ہوئی ہے اسی زمن میں ختم نبوت کا موضوع بھی آیت نمبر چالیس کے اندر ہے لیکن عمومی طور پر یہ آیت نمبر اٹھائیس سے لے کر انسٹھ تک تقریباً ایک ہی مضبون چلتا ہے اور اس میں اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہیں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے لیکن عمومی طور پر اس میں آئیلی اور معاشرتی احکام اللہ کریم نے ذکر فرمائے ہیں جو ازواج متحرات کے توسط سے یعنی جو خاص طور پر ازواج متحرات کو حکم ہے وہ امت مسلمہ کی ساری خواتین کو بھی ہیں لیکن یہاں چونکہ ایک بہت ہی خصوصی بات ہوئی آیت تخییر اس سے ماہ قبل کی آیات دو آیات جس کے بارے میں گزشتہ درس میں بات ہو چکی کہ جو ازواج متحرات تھیں انہوں نے مشاہرہ بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہمارا نان و نفقہ اس میں اضافہ کر دیا جائے کیونکہ مختلف قسم کی فتوحات کے نتیجے میں کچھ جو وسائل تھے وہ کافی بڑھ گئے تھے اس لئے ان کا خیال یہ تھا کہ دوسرے لوگوں کو جو بہت کچھ ملتا ہے تو ہمیں بھی ہمارا مشاہرہ بھی بڑھ جائے اس پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اختیار دے دیا گیا اور اللہ کے حکم سے کہا یہ جاتا ہے کہ مہینہ بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات سے گویا معاشرتی ایک مقاتعہ بائیکارٹ کیا اور اس کے بعد اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہتی ہو اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو پھر آ جاؤ میں تمہیں کچھ سازو سامان دے کے فارغ کر دیتا ہوں اور تمہیں جہاں جانا ہے چلی جاؤ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو پھر اللہ نے تو ایسی نیک نیککار خواتین کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کروں گی میں جا کے تو نہ انہوں نے کوئی مشورہ کیا فوری طور پر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہوں یہی کردار سباکی ساری جو ازواج متحرات کا تھا اور پھر بخاری شریف کی حدیث میں بہت ساری حدیث اس کے بارے میں ہیں بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا اللہ کے حکم سے اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا لہذا اس کے حوالے سے کوئی بھی بات ہمارے اوپر شمار نہیں کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اختیار دیا گیا تھا اس کے اندر کوئی یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاق دے دی تھی یا کوئی ایسا آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا آپ نے تو ان کو اختیار دیا تھا کہ اگر آپ نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں اطلاق دے دیتا ہوں تو انہوں نے جب اختیار ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کر لیا تو اس پر کوئی شمار نہ کیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجہ سے نہ یہ کوئی طلاق شمار ہوئی نہ یہ طلاق تھی اور نہ یہ ایسی کوئی بات تھی اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ان کو عجر دیا تو یہاں ازواج متحرات کو ڈائریکٹ خطاب کر کے یا نسان نبی یہ کہہ کے ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہارا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے لہٰذا تم اگر کوئی میں سے کوئی اگر ارتکاب کرے آئے بے فاحشت مبینہ کسی واضح غلطی کا ارتکاب کریں تو پھر اس کے اوپر دورہ عذاب ہے دوری سزا ہے اس کی اور یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے فاحشہ عربی زبان میں زنا کو بھی کہتے ہیں بدکاری کو بھی اور اس کے علاوہ جتنی بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں کوئی بد اخلاقی ہے اس کو بھی فاحشہ کہتے ہیں خاص طور پر جب الف لام کی تخصیص کے ساتھ ہی آئے تو پھر اس کا مطلب بدکاری ہی ہوتا ہے اور قرآن نے اس کا معنی بدکاری ہی لیا ہے جیسے سورہ نساء کے اندر فرمایا واللاتی یاتین الفاحشت من نسائکم جو کوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں کیا مطلب بدکاری کا ارتکاب کریں تو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے مردوں میں سے چار گواہ بنا لیا کرو تو قرآن حکیم میں الفاحشہ خاص طور پر بدکاری کے لیے آئے تو یہاں ازواج متحرات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی اگر فاحشہ کی فاحشہ بھی مبینہ مبینہ واضح طور پر کسی فاحشہ کی مرتقب ہو تو کیا اس سے مراد بدکاری ہوگا تو میں نے ارز کیا کہ اگر الفاحشہ ہو تو اس کا مطلب اس کا مطلب تو زنا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا اور اگر اس کا مطلب اگر یہ فاحشہ ہو بغیر الفلام کی تخصیص کے تو پھر اس سے مراد کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے کیونکہ فاحشہ فحش سے ہے اور فاحشین کا جو مادہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے گزر جانا اور یہ فحش یا فاحش جو ہے یا فاحشہ یہ حیاء کے مقابلے میں ہوتا ہے اور حیاء کا مانا ہوتا ہے حدود کے اندر رہنا اور فحش کا مانا ہوتا ہے حدود سے باہر نکل جانا لہذا ایسی کوئی بھی چھوٹی موٹی غلطی یا ایسا کوئی بھی کسی عمر کا ارتکاب جو حدود سے باہر نکلا ہوا ہو تو وہ فحش یا فاحشہ کہلاتا ہے چاہے وہ بد اخلاقی ہو چاہے وہ کوئی زبانی طور پر کوئی غلط کلمہ ہو اور چاہے وہ عملی طور پر کوئی غلط کام کا ارتکاب ہو کسی بھی طرح کی چھوٹی موٹی غلطی اس کو فحشہ کہیں گے کیونکہ ہر حد سے نکلی بھی بات جو ہے وہ فحشہ ہوگی اور کہا جا رہا ہے فاحشت بفاحشت مبینہ اگر تم میں سے کوئی ایسی فاش واضح ظاہری غلطی کی بدخلقی کی یا اس کا ترجمہ یوں کہنا چاہیے بے اعتدالی کی مرتقب ہو بے اعتدالی کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال کے اندر آپ اگر حیاء کی حدود کے اندر رہتے ہیں تو وہ اعتدال ہے جب اس سے باہر نکلتے ہیں تو وہ فحش ہے تو نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے اگر کسی سے ایسی کوئی غلطی کا ارتکاب ہو جائے جو کسی بھی طرح کی وہ الفاہشہ نہیں ہے وہ فاہشہ تھی مبینہ ہے یعنی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہاں البتہ اس میں زنا شامل ہے اگر فاہشہ کو بطور نکرہ آپ استعمال کرے تو اس میں زنا بھی شامل ہے عمومی طور پر اس سے سارے گناہ یعنی جو اہل لغت ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ فاہشہ سے مراد ہر وہ چیز ہے مانہ اللہ عنہ جس کا ارتکاب کرنا جو اللہ نے منع کر رکھا ہے جس چیز کو اللہ نے منع کیا اس کا ارتکاب فاہشہ ہو سکتا ہے لہذا کوئی بھی چھوٹی موٹی غلطی جو ہے وہ فاہشہ ہو سکتا لیکن اس سے مراد زنا بھی ہے اگر الفاہشہ ہو جائے تو اس سے مراد تو سیدھا سیدھا زنا ہے لہذا جو فاہشہ مبینہ کہا گیا کہ تم میں سے کوئی اگر اس کا ارتکاب کرے تو چونکہ اس کے فاہشہ کے معنوں میں چھوٹی موٹی غلطی کے علاوہ زنا بھی شامل ہے لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا نبی کی بیویوں سے فاہشہ بمانہ زنا کا ارتکاب ممکن ہے نعوذ باللہ من ذالک تو جب ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ کریم نے یہ کہا کیوں ہے کہ تم میں سے اگر کوئی اس کا فرمایا یہ امکان کا اظہار نہیں کرتا یہ صرف شرطیہ ہے اور شرطیہ بات جب بھی کہی جاتی ہے اس کا مطلب امکان نہیں ہوتا اس کا مطلب صرف اور صرف بات کو واضح کرنا ہوتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شرک کریں تو آپ کے سارے عامال ضائع ہو جائیں گے سارے انبیاء کے اٹھارہ نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا وَلَوْا اشْرَكُوْا اگر یہ نبی شرک کرے لَحَبِتْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو ان کے سارے کے سارے عامال ضائع ہو جائیں جو وہ کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہے جب اللہ نے شرطیہ بات یہ فرمائی کہ اگر آپ شرک کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا دیگر انبیاء کے بارے میں دنیوتا نبی سے شرک کا امکان تو نہیں ہے لہذا شرطیہ طور پر جو بات کہی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں امکان نہیں ہے یہ صرف اور صرف اس کی گریوٹی کا اظہار ہے اور وہ اللہ نے نبیوں کے بارے میں بھی کہی ہے شرطیہ انداز میں اور یہاں عزواج متحرات کے بارے میں بھی کہہ دی ہے کہ آپ میں سے کوئی اگر اس طرح کا ارتکاب کرے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا امکان ہے امکان نہیں بلکہ صرف اور صرف شرطیہ طور پر اللہ کریم نے فرمایا کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہوگی تو تو بڑھا دیا جائے گا یا دگنا کر دیا جائے گا ان کا عذاب دگنا دگنا عذاب ان کو دیا جائے کیوں دگنا دیا جائے گا اللہ اکبر جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے جن کی جن کا جتنا فضیلت والوں کی اہل فضیلت کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں کیونکہ نبی کی بیویوں کو اللہ نے ازواج متحرات کو بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا اس لئے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری چھوٹی موٹی غلطی سے بھی تمہیں دگنا دگنا عذاب ہوگا دگنی سزا ہوگی اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ نبی کی بیویاں ہیں اور نبی کی بیویاں اگر کوئی غلطی کا ارتکاب کریں گی تو اس کا اثر ساری امت پر پڑے لہٰذا ان کو دونہ عذاب دیا جاگا جو شخص جتنی اہم پوزیشن پر ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کے جو سزا کی گریوٹی ہے وہ بڑھ جاتی اس کی مداری بڑھ جاتی سزا کی مداری بڑھ جاتی جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اپنے غلام سے پوچھا تمہیں پتا ہے کہ اسلام کب ڈھے جاتا ہے ماذا یہدم الاسلام کون سی چیز ہے جو اسلام کو ڈھا دیتی ہے منحدم کر دیتی ہے تو غلام نے کہا کہ امیر الممینین مجھے تو معلوم نہیں ہے تو پھر خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو چیز اسلام کو منحدم کر دیتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے ظلط العالم عالم کی غلطی عالم کی لغزش عالم کی فسلت ایک عام آدمی فسلتا ہے تو وہ ایک عام آدمی فسلتا ہے جب عالم فسلتا ہے تو وہ پورا عالم فسل جاتا ہے پوری دنیا فسل جاتی ہے چونکہ وہ عالم ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارا اثر پڑتا ہے اس لئے اس کی ذمہ داری زیادہ وہ تو گویا اسلام کو ڈھا دیتا ہے ایک عام آدمی کی غلطی وہ عام آدمی کی غلطی ہے اور عالم کی غلطی وہ تو گویا ساری دنیا کو اپنے پیچھے لگانے والی بات ہے لہٰذا اس کی ذمہ داری زیادہ اسی طرح عزواج متحرات کو اللہ تعالی نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ دنیا میں کسی اور عورتوں کو نہیں دیا جب اور عورتوں کو یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے تو پھر ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اس لئے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی بھی چھوٹی مٹی غلطی کا بھی ارتکاب کرے گی کسی سے اگر کوئی ارتکاب ہوگا اگر تم میں سے کسی کوئی بھی ارتکاب ہوگا کسی بھی طرح کی غلطی کا تو اس کا جو بھی اس کی سزا ہے اس کی دگنی سزا تمہیں ملے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے نبی کی بیویاں ہیں اور نبی کی بیویاں جب کوئی بھی غلطی کریں گی تو اس کی تکلیف نبی کو بھی ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان کی سزا اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ان کے پر لانت ہوتی جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اور نبی کی بیویاں اگر کوئی غلطی کریں گی تو اس کی ڈائریکٹ تکلیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوگی لہذا ہر اعتبار سے جتنا مقام و مرتبہ اور جتنی ذمہ داری جتنا مقام و مرتبہ زیادہ ہے اتنے ذمہ داری زیادہ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہے ان کے بارے میں فرما دیا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوگی تو آپ کو دگنا عذاب دیا جائے گا یہ بات ذہن میں رکھنی آئندہ آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے لہذا اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی کیا یہ ان کو تنبیہ کرنے کی بات ہے اور ان کو الیٹ کیا ہے کہ تمہارا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے وَقَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِیرَا اور دگنا عذاب دینا کیسے دینا ہے کب دینا ہے کہاں دینا ہے اللہ کے لئے یہ بہت آسان ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کسی کو کیسی پکڑ کرتا ہے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اکبر اور جو کوئی تم میں سے فرمبردار ہو وَمَنْ يَقْنُتْ جو کوئی تم میں سے فرمبردار ہو مِنْ كُنَّ تُمْ مِنْ سِی لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبردار وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور عمل بھی کرے نیک اب ایک طرف تو ہے اگر کوئی برائی کرے گی تو دگنا عذاب ہوگا دوسری طرف ہے اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبرداری کرتی ہے اور عمل بھی نیک کرتی ہے نُوْتِحَا أَجْرَحَ مَرْتَعِنَ ہم اس کو دیں گے اس کا بدلہ دہرہ یعنی عذاب بھی دگنا غلطی پر اور نیکی پر ثواب بھی دگنا یہ ہے وہ بات کہ جو ذمہ داری ہے ذمہ داری کے اور ذمہ دار پوزیشن کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ذمہ دار پوزیشن میں ہوتے ہیں ان کی غلطی وہ بھی بہت زیادہ لوگوں پر اثر ڈالنے ماری ہوتی ہے اس لیے وہ گناہ کے اور گناہ کا جو ان کا ان کا جو سزا ہے اس کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں اور اگر وہ نیکی کرتے ہیں چونکہ ان کی طرف دیکھ کر بہت سارے لوگ نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارا صدقہ جاریہ بن رہا ہوتا ہے لہٰذا جب وہ فرمبرداری اور نیکی کی بات کرتے ہیں تو ان کو عجر بھی وہ عام لوگوں سے زیادہ ملتا ہے تو یہاں چونکہ ازواجِ متحرات کی بات ہے جو کوئی تم میں سے فرمبرداری کرے اور قانت قانتات اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم میں فرمایا قانتات تو قانتات کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہر وقت فرمبرداری میں کھڑی رہے یعنی کسی وقت سرے مو انحراف نہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبرداری کریں وَتَعْمَلْ صَالِحَا اور نیک عمل کریں نُوْتِهَا عَجْرَحَ مَرَّتَئِن ہم اس کو دو دفعہ دوہرہ عجر دیں گے نُوْتِهَا ہم دے دیں گے اس کو عجرہا اس کا عجر مرتیں دو مرتبہ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ان کے لیے اس کے لیے اللہ نے جو فرمبرداری اختیار کرتی ہیں اس کے لیے اللہ نے بہت عزت والا رزق تیار کر رکھا سبحان اللہ اب دیکھیں مشاہرہ مانگا تھا نا مشاہرے میں اضافہ کیا تھا نا اضافہ کا مطالبہ کیا تھا نان و نفقہ مانگا تھا کہ ہمیں زیادہ دیا جائے اس کے بعد اختیار دے دیا گیا کہ تم نے اگر جانا ہے تو چلی جاؤ نان و نفقہ زیادہ نہیں ہوگا انہوں نے اس مطالبے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے ہمیں وہ قبول ہے وہ قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی تم میں سے فرمبردار ہیں اور نیک عمل کرتی ہیں اس کے لیے عجر بھی دگنا ہے اور اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے رزقا کریما بہت عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مرتین ہے یہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے دو دفعہ ہم اس کو عجر دیں گے اس کا مطلب دنیا میں بھی عجر دیں گے اور آخرت میں بھی عجر دیں گے اس طرح بھی دو برتبہ ہو سکتا ہے پھر دوہرہ ہو سکتا ہے کہ جتنا ان کو ملنا تھا اس سے ڈبل ملے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مرتین فرمایا ہے یہ نہیں فرمایا دعفین نہیں فرمایا دگنا نہیں فرمایا مرتین فرمایا دو دفعہ دیں گے گویا دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے اور پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ازواج متحرات کو دنیا میں ہی جو کچھ ملا اللہ اکبر عام طور پر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا یعنی ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اسی طرح سے گزری جیسے میں نے گزشتہ درس میں ارز کیا تھا چند حوالے پیش کیا تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے چولانی جلتا تھا اور ازواج متحرات کی زندگی اسی طرح سے رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسی طرح سے رہی لیکن یہ ایسے نہیں تھا کہ ان کے پاس پھر کوئی چیز آئی نہیں یا ان کو نان و نفقہ ملا نہیں یا ان کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں اس لئے ان نے ایسی زندگی گزاری ان کو بعد میں اتنا اتنا وظیفہ ملا اللہ ابو دعوش شریف کے اندر لکھا ہے کہ جب خیبر فتح ہوا یعنی سات سن حجری یہ پانچ کی بات ہے تو سات سن حجری میں جب خیبر فتح ہوا ہے تو اس کے بعد تو اتنا مالِ غنیمت آیا اور آیا کرتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خمس بنتا تھا خمس میں سے جو آپ اپنی ازواجِ متحرات کو وظیفہ دیا کرتے تھے وہ وظیفہ پتا کتنا تھا ابو دعوش شریف کے اندر لکھا ہے کہ اسی وسق خجوریں اور بیس وسق جو یہ ہر ام المومنین کے حسے میں آتے تھے اور اسی وسق کا پتا کیا مطلب ہے وسق کہتے ہیں ایک بارش اتر کو ایک اونٹ کا جو ایک اونٹ کی اوپر جتنا لادا جا سکتا ہے اس کو وسق کہتے ہیں اور عام طور پر اس کو اس کا جو پیمانہ بنایا جاتا ہے وہ ساٹھ سا ہے ساٹھ سا کا مطلب یہ ہے ایک سا یا ایک پیالہ جو ٹوپا اس وقت ہوتا تھا وہ اگر ہم اس کو کلوگرام میں منتقل کریں تو سوا دو کلو گرام تقریبا بعض نے اس کو بہت ایکزیکٹ جو ہے وہ ایک سو پچاس گرام اوپر دو کلو کے اوپر کیا ہے ہو سکتا ہے اتنا ہو لیکن رفلی یہ دو سے اڑھائی کلو کا یعنی سا بھی چھوٹا بڑا ہوتا تھا تو دو سے اڑھائی کلو کا سا ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسی جو ہوگا اسی وسق اس کو آپ کس سے ضرب دیں گے ساٹھ تو سا ہیں اور ایک سا جو ہے وہ ڈھائی یا سوا دو کلو کا ہے تو یہ اس کو ساٹھ کو اس کے ساتھ ضرب دیں تو اتنے کلوگرام تقریبا ایک سو تیس پینتیس یا ایک سو چالیس کلوگرام بنتا ہے جو ایک وسق ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریبا تین سے سوا تین مند ایک سو تیس کلوگرام اگر ہو تو سوا تین مند بنتا ہے اس کو آپ اگر ضرب دیں تو یہ کلو دھائی سو مند ایک کے حصے میں کھجورے آتی تھی اور اسی ستر سے ستر کے قریب مند جو آتے تھے اب ایک خاتون کو اگر سالانہ بھی اتنی کھجورے ہیں اور اتنے جو مل رہے ہوں تو وہ اس دور کی بہت امیر خاتون ہوگی لیکن ان کا طرز زندگی نہیں بدلا وہ انہوں نے جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور ابو دعوت شریف میں لکھا ہے کہ یہ جو وظیفہ تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جاری رہا اور اس کے بعد بھی حضرت مر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی امہات المومنین کو جو وظیفے دیے جاتے رہے وہ ہزار ہزار جو اشرفی ہے اس کے برابر ہوتے تھے اور یعنی اس طرح ہزار ہزار دینار کے برابر بہت زیادہ وظیفے ان کو دیے گئے لیکن کبھی بھی ان کا طرز زندگی نہیں بدلا کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا تھا کہ جو کچھ ملتا تھا وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وہ دے دیتی تھی خیرات کر دیتی تھی اور اپنا طرز زندگی انہوں نے وہی رکھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا اللہ فرماتا ہے وَآَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا دو مرتبہ عجر دیں گے اور بہترین عزت والا رزق ہم نے ان کے لئے تیار کر رکھا ہے جو آخرت میں ان کے لئے عزت والا رزق ہے وہ تو ہے ہی ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ واقعتاً عزت والا رزق ساری دنیا نے دیکھا اور پھر وہ اپنی وفات تک کوئی بھی ام الممینین جو ہے اپنے وظائف کے اعتبار سے حالات زندگی ان کے ویسے ہی کے ویسے رہے اس لئے کہ جو ملتا تھا وہ اللہ کناستے میں خرچ کر دیتی تھی اور تنگی ترشی والی زندگی جو ہے وہ بسر کرتی نہیں لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ دو مرتبہ عجر دیں گے دنیا میں بھی عجر ملا اور عزتیں ملیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد کسی زوجہ محترمہ کو طلاق دینے کی بھی ممانعت کر لی کسی کی تبدیلی کی بھی ممانعت کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عزاز بکشا نو بیویاں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ اقد میں تھی تو ان کو گویا نبی پاک اللہ کی طرف سے اتنی جو ہے وہ عزت عطا کی گئی اور رزق بھی عزت والا دنیا میں بھی عطا ہوا اور آخرت میں بھی یقیناً عطا ہوگا یا نساء نبی لستنک آحد من النساء اے نبی کی بیویو اے نبی کی عورتو لستنک آحد من النساء آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو لستنہ نہیں ہو تم کآحد کسی ایک کی طرح من النساء عورتوں میں سے یعنی عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح تم کسی عورت کی طرح عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہیں اللہ تعالیٰ نے خاص مقام مرتبہ عطا کیا ہے سبحان اللہ اِنِ اتَّقَيْتُنَّا اگر تم تقوی اختیار کرو فَلَا تَخُدَعْنَا بِالْقَوْلِ پس نہ پست کرو یا نرمی اختیار کرو یا نزاکت کا اظہار کرو بِالقَوْلِ بات میں فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَدٌ پھر کہ یہ تمہ پیدا ہو جائے لالچ پیدا ہو جائے اس شخص کے دل میں جس میں مرض ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اور بات کیا کرو دستور کے مطابق اور سیدھی اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اِنِ اتَّقَيْتُنَّا اگر تم تقوی اختیار کرو ایک تو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہیں ان کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی عورتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص عورتیں قرار دیا ہے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ اس کے علاوہ تین عورتوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو تین عورتوں کی اور فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے اس میں ایک مریم بنت عمران ہے ایک آسیہ جو بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں کی فضیلت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح ہے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں افضل ترین عورتوں کی جب بات ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجیں متحرات ہوں گی اور تین وہ خواتین ہوں گی جن کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادیث میں کیا جو میں نے ابھی ارز کر دیا تو یہ گویا نو اور تین بارہ یہ بارہ جو خواتین ہیں ان کی فضیلت کو کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی یہ اللہ تعالی نے ان کو خاص فضیلت عطا کی ہے تو آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اب اگلا جو کلمہ ہے اگر تم تقوی اختیار کرو تو اس کا تعلق جو ہے اگر تم تقوی اختیار کرو بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ ہے اس کا تعلق اور بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کا آیت کے اگلے حصے کے ساتھ تعلق ہے لہٰذا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو پھر اس کا کیا معنی بنتا ہے اور اگر اگلے حصے کے ساتھ تعلق ہو تو پھر کیا معنی بنتا ہے اگر پچھلے حصے کے ساتھ تعلق ہو تو پھر اس کا معنی بنتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو مطلب یہ کہ فضیلت جو عطا ہوئی ہے وہ تقوی کی شرط کے ساتھ عطا ہوئی ہے اور ظاہر ہے نبی کی بیویاں ہمیشہ متقی رہیں ہمیشہ تقوی والی رہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس شرط پر پوری اتنی اور اس شرط پر پوری اتنی کی وجہ سے اللہ تعالی نے گویا جو فضیلت ان کی بیان کی تھی اس فضیلت کے مصداق وہی قرار پائی لیکن اگر اس کا تعلق آیت کے اگلے حصے کے ساتھ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتی ہو تقوی رکھتی ہو تو پھر کبھی بھی اپنی بات میں نرمی پیدا نہ کیا کرو بات میں نزاقت پیدا نہ کیا کرو اس طرح کی نزاقت نہ پیدا کیا کرو کہ جس سے بات کر رہی ہو کسی مرد کے ساتھ اس کے دل میں اگر بیماری ہے تو وہ کوئی امید بنا لے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم تقوی رکھتی ہو اگر اس کا اگلے حصے کے ساتھ تعلق ہے اگر تم تقوی رکھتی ہو اور اگر تمہارا میار زندگی تقوی ہے تو پھر کسی سے بات کرتے وقت بھی احتیاط کیا کرو اور احتیاط کیا اور بجائے سے میں نے پہلے ارز کیا تھا احکام جو دیے جا رہے ہیں وہ نبی کی بیویوں کو دی جا رہے ہیں اور ان کے امتیازات کے علاوہ جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے امت کی ساری عورتوں کے لیے کہ ایسی آواز نہ پیدا کیا کرو کسی مرد سے کسی غیر مانم سے بات کرتے ہوئے ایسی نزاقت نہ پیدا کیا کرو کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس کے بارے میں خاص طور پر جس کے دل میں پہلے ہی بیماری ہے تو وہ اس نزاقت والی آواز کو سن کر اس لوچدار آواز کو سن کر یا اس نرمی والی آواز کو سن کر وہ امید بنا لے کہ میرا یہاں کوئی معاملہ ہو سکتا فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْ تو وہ جو مرد ہے وہ اس کے دل میں پہلے سے ہے لیکن وہ تمہ کس بات سے رکھتا ہے وہ اس بات سے تمہ رکھتا ہے کہ آپ نے بات کی اور بات کا انداز ایسا تھا کہ اسی سے اس کو امید لگ پڑی کہ میں کچھ باتیں ان سے اور کر لوں اب یہ جو معاملہ ہے لوچدار آواز نہ پیدا کرنا نزاقت والی آواز نہ پیدا کرنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کے آواز کا بھی پردہ ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری عورت پردہ ہے اور اس کو چھپ کے رہنا چاہیے غیر مردوں سے اور خاص طور پر اب یہاں بات ہو رہی ہے آواز کی تو اس سے بہت سارے لوگوں نے سمجھا ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے ایسا نہیں ہے عورت کی آواز کا پردہ ہوتا ہے تو کبھی کوئی عورت کسی غیر مہرم مرد سے بات کری نہ سکتی ہے امہات المومنین کو خاص طور پر یہاں پہ بات کی جا رہی ہے امہات المومنین تو ساری امت کو مسئلے بتاتی رہی ہے اور سارے لوگ جو ہیں وہ جا کے امہات المومنین سے مسائل پوچھتے رہے کہا یہ جا رہا ہے کہ نزاکت والی آواز میں بات نہیں کرنی لوچدار آواز میں بات نہیں کرنی آواز میں اتنی نرمی پیدا نہیں کرنی لہجے کے اندر اتنی نرمی پیدا نہیں کرنی کہ اگلے بندہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی امید لگا کے بیٹھ جائے صرف اتنی بات ہے تو پھر کیسے بات کرنی ہے اگلی اگلا حصہ جو ہے وہ واضح کرتا ہے اللہ اکبر بات کرنی ہے تو درست طریقے سے کرنی ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نرمی آواز میں پیدا نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے بندے کو جھڑکنیاں دینا شروع کر دیں یا تلخ باتیں کرنا شروع کر دیں یا اس کو ایسے الفاظ میں یا ایسے لہجے میں بات کریں کہ اگلا بندہ سمجھے کہ یہ بتمیزی کی ہے میرے ساتھ ایسا بھی نہیں کرنا سیدھے کھرے اور کھڑے لہجے میں بات کرنی دستور کے مطابق جو بات ہونی چاہیے بس وہ کرنی اور ازواج متحرات کا پورا جو کردار ہے پوری زندگیاں جو ہیں وہ اس کا مصداق وہ باتیں کرتی تھی بلکل کھڑے اور کھڑے لہجے میں بات کرتی تھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے نزاکت اور لوچدار آواز میں بات کی اب دیکھیں ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ جو ٹیلی فون ہے اس کے اوپر خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خواتین فون اٹھاتی ہیں کسی غیر محرم مرد کا تو ویسے تو السلام علیکم کہنا تو آج کل شاید رواج ہی نہیں ہے لوگ ہیلو کہتے ہیں ہیلو کہنے کا جو انداز ہے نا عورت کا وہی بیمار دل میں امید پیدا کر دیتا ہے یعنی جس دل میں بیماری ہے جو پہلے ہی دل کے اندر بیماری لے کے بیٹھا ہوا ہے جو بیمار دل والا مرد ہے وہ ہیلو سن کے اور ہیلو کا انداز سن کے وہ اپنے دل میں امید بنا لیتا ہے کہ اس کے ساتھ میرے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی لہٰذا لوگ اسی سے اندازہ کر لیتے ہیں اور اللہ نے کتنا بڑا یعنی یہ حکم دیا کہ کبھی بھی جب تم نے ہیلو کہنا ہے پہلے پہلی تو بات ہے ہیلو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام علیکم کہنا چاہیے اور اگر ضرورت پڑے بھی پہلی تو بات ہے غیر مرد سے بات نہیں کرنی چاہیے اگر ضرورت پڑے بات کرنے کی تو ایسی کھڑے اور کھڑے لہجے میں بات کرنی ہو کرنی چاہیے کہ اگلا بندہ جو ہے اس کے کبھی بھی دل میں یہ خیال تک نہ آئے کہ میں اس عورت سے کچھ ضائد بات کر سکتا لیکن ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دو غیر محرم خلوت میں ہوتے ہیں نا تو تیسرا شیطان ہوتا ہے تو جب فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں موبائل فون ہے ادھر وہ خلوت میں ادھر وہ خلوت میں لہذا جب دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں تو خلوت میں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے شیطان پھر اس لہجے میں لوچ بھی پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے دل میں جو بیماری ہوتی اس کو بھی بڑھاتا ہے پھر دونوں طرف سے وہ تیسرا شیطان جو ہوتا ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے اور بات بڑھتی اور لمبی ہوتی چلی جاتی لہذا آپ قرآن کے اس حکم اس حکم کی حکمت کو سمجھئے سبحان اللہ کتنا بڑا حکم ہے کہ آپ برائی کو اس کی جڑ سے ہی اکھاڑ کے پھینک دیں کہ کبھی وہ برائی پیدا ہونے کا امکان بھی ختم ہو جائے اللہ اکبر جیسے فرمایا تھا کہ یہ راستہ ہی برا ہے اور یہ برا راستہ جو ہے اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو شروع سے ہی روکنے جائے اس راستے پر فسلن اتنی ہے کہ آدمی جب فسلنا شروع ہو جاتا ہے یا مرد فسلنا شروع ہو جاتا ہے یا عورت فسلنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد رکنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ اگر یعنی دونوں طرف ان اتتقائی تنہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں بعض مفسرین نے اسرار کیا ہے کہ اس کا تعلق ماہ قبل کی آیت کے ساتھ ہے بعض نے اسرار کیا ہے کہ ماہ بعد کی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے میرے خیال میں اس کا تعلق دونوں طرف ہے پہلے بھی اور بعد بھی وہ بعض جگہ پہ ہمارے ہاں جو قرآن ایک حکیم چھپتے ہیں پاکستان کے اندر تو ان میں بعض جگہوں پہ کسی کلمے کے اس طرف بھی تین نکتے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس طرف بھی تین نکتے لگے ہوتے ہیں اس کو اہل علم نے کہا ہے کہ یہ معانقہ ہے معانقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کلمے کا تعلق ماہ قبل کے کی آیت کے ساتھ بھی ہوتا ہے ماہ بعد کی آیت کے ساتھ بھی ہوتا ہے جیسے الف لا میم ذالک الکتاب لا رائب فیہ حدل للمتقیم یہ جو فیہ ہے آپ قرآن میں دیکھیں گے لا رائب فیہ یہ جو فیہ ہے اس کے دونوں طرف تین تین نکتے لگے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ فیہ معانقہ ہے یہاں پہ معانقہ کیا مطلب فیہ کا تعلق ماہ قبل سے بھی ہے اور ماہ بعد سے بھی ہے لا رائب فیہ اس میں کوئی شک نہیں فیہ حدل للمتقین اس میں ہدایت ہے متقین کے لئے تو فیہ کا ترجمہ جو ہے پچھلے کے ساتھ بھی ہوگا اور اگلے ساتھ بھی ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انتقیتنہ ہے اس کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے اور یہ بھی دونوں طرف اپنا مفہوم رکھتا ہے کہ اے نبی کی بیوی ہو تم اگر متقی بن کے رہوگی تقوی والی زندگی اختیار کروگی تو تمہارا بھی کسی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہاری فضیلت کنفرم ہوگی تقوی کے ساتھ اور پھر اگر تم تقوی رکھتی ہو اور تمہاری زندگی کا جو ترجیحی نکتہ ہے وہ تقوی ہے اور اس پر زندگی گزار رہی ہو تو پھر کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے بات کو نرم لہجے میں نہیں کرنا بات میں نرمی پیدا نہیں کرنی جس کے دل میں بیماری ہو وہ کہیں کوئی امید نہ لگا بیٹھے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا سیدھی اور سادھا بات کرنی معروف کا مطلب ہوتا ہے دستور کے مطابق بات کرنی یعنی سیدھی اور سادھا ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی ہو معروف منکر کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں یعنی اس کے اندر کوئی برائی ہو یا کوئی ٹیڑ پناہ ہو یا کوئی آپ اس کے ایسا لفظ یا ایسا کلمہ یا ایسا لہجہ اختیار کریں کہ اگلا بندہ اس کو بدتمیزی سمجھے نہیں معروف کے مطابق بات کرنی ہے منکر کے مطابق بات نہیں کرنی لہٰذا سادھا دستور کے مطابق جو طریقہ ہے وہی الفاظ استعمال کیا جائیں دستور کے اور وہی لہجہ اختیار کیا جائے اور اتنی ہی بات کی جائے جتنی ضرورت ہے دستور کے مطابق اور بس اللہ اکبر اور قرار پکڑو تم اپنے گھروں میں اور نہ زینت کا اظہار کرو جاہلیت کے اظہار زینت کی طرح وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو وَآتِينَا الزَّكَاةَ اور زکاة دیا کرو وَآتِعِنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو انہذا القرآن یهدین اللتی ہی اقوام وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ لِأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا